سیئل بخاری دے اندر موجودے ریویت دے راوی سیدنا حضرات عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات عمر بن نبی سلمہ نبی علیہ السلام دے زیر پروریسن یعنی آپ دی زیر تربیہ سن نبی پاک دے کور رہنے ہونے سن حضرات عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ فرمان دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر موجودنے دستر خان لگا ہوئے اللہ دے پیغمبر کھانا تناول فرمان لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کھان لگے جویں چھوٹے بچیاں دی آدھا تو دیئے کہیں میلے ماں جی دی جھولی اچھ بے کہ کھانا کھانا شروع کر دین دینے کسے ٹیم اپنے ابو جان دی جھولی اچھ بے کہ کھانا شروع کر دین دینے حضرات عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ فرمان دینے میں نے اپنی مردی دینال کھانا کھانا شروع کی تے اللہ دے پیغمبر نے میں نو روک لیا نبی علیہ السلام نے میں نو پکڑ لیا آپ نے فرمایا یا غلامو اے پیارے بیٹے اے پیارے ماسو امبال سم ملہ آج تو بعد جڑے ویلے روٹی کھانیے روٹی اپنی مردی نال نہیں کھانی کھانا اپنی مردی نال نہیں کھانا بلکہ سم ملہ کھانا کھان لگیاں سب تو پہلے اللہ پاک دا نام لینے بسم اللہ پڑھنیے بسم اللہ ہی والا برکت اللہ پڑھنیے یہ پہلی بات نبی پاک نے سکھائی دوسری بات اللہ دے پیغمبر نے کیڑی سکھائی ہے آپ نے فرمایا وہ کل بھی یمینک اے پیارے بیٹے جدو کھانا کھان لگے کھانا اپنی مردی نال نہیں کھانا جیڑے ہاتھ نال دے لکے اس ہاتھ نال روٹی نہیں کھانی کل بھی یمینک نائے ہاتھ دے نال سجے ہاتھ دے نال کھانا کھانا کھبے ہاتھ نال کھانا نہیں کھانا سجے ہاتھ نال روٹی کھانی ہے تیسری بات اللہ دے پیغمبر نے سکھائی ہے آپ نے فرمایا وہ کل ممہ یلیک اے پیارے بیٹے جدو روٹی کھانی ہے روٹی اپنی مردی نال جتھو دے لاکھے اتھو نہیں کھانی بلکہ کل ممہ یلیک اے پیارے بیٹے آپ نے سامنے اون دی روٹی کھانی ہے آپ نے اگوں دی روٹی کھانی ہے اسان کر کے بات سمجھا ہوا اللہ دے پیغمبر سمجھا رہنے نبی پاک تربیت فرما رہنے اے پیارے بیٹے روٹی کھان لگیاں کسے اور دا حصہ نہیں کھانا کسے اور دے اگوں نہیں کھانی باکہ اپنا حصہ کھانے اپنا حق کھانے کسے اور دے اگوں نہیں کھانی بلکہ اپنے اگوں روٹی کھانی ہے نبی پاک دی اس حدیث چلو گو میں نوں چار باتاں سمجھائیاں نے جڑیاں میں تسا باب دے سامنے پیش کر لگاں یہ توجہ کی تھی بڑا فیدہ ہوئے گا پہلی باتیں سمجھائیے نبی پاک دی سنت پاک سی اللہ دے پیغمبر اپنے بچیاں نو اپنے کول بٹھا کے کھانا کھنا دے ہوں دے سل نال بٹھا کے کھانا کھنا دے ہوں دے سل فیدہ کی ہوئے گا تو اڑے بچیاں نو کھانا کھانا بھی پتا لگے گا اللہ دی طرفوں رحمت وی آئے گی اللہ دی طرفوں برکت وی آئے گی دوسری جڑی بات منو سمجھائیے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے دی تربیت کا رہنے اے پیارے بیٹے جدو کھانا کھان لگنے اللہ دا نام لے کے کھانا کھانے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے نبی علیہ السلام دی اس سنتوں سانو اے بات معلوم ہوئی لوگو جدو اولاداں یا کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاوے اس کھانے چھے شیطان شامل نہیں ہوں دا جیڑا بندہ بسم اللہ نہ پڑے اپنی مرضی نہ روٹی کھانی شروع کر دے وے او دی روٹی تے او دے کھانے شیطان شامل ہو جان دے او دے چھے برکت نہیں آن دی او روٹی سہدہ ذریعہ نہیں بندی او روٹی شفاہ دا ذریعہ نہیں بندی جیڑے کھانے ٹیم بندہ بسم اللہ پڑھ لے وے روٹی صحت دا ذریعہ بن دیئے شفاہ دا ذریعہ بن دیئے رحمت دے برکہ دا ذریعہ بن دیئے تندرستی دا ذریعہ بن دیئے تیسری بات اس حدیثی چومنوں جڑی سمجھ جائیے میں تو ساں باپ تک پہنچانا چانا ماں لوگو اپنی اولادنو روٹی دا عدب سکھا دیو روٹی دی تمیز سکھا دیو روٹی دا احترام سکھا دیو جڑی اولادنو روٹی دے عدب دا پتا ہوئے گا وہ ماں باپ دی بے عدبی نہیں کرے گی جڑی اولادنو روٹی دی تمیز دا پتا ہوئے گا وہ ماں باپ دے گے بتمیزی نہیں کرے گی اور چوتھی بات جڑی منو سمجھ جائیے میں تو ساں باپ تک سمجھانا چانا ماں لوگو اللہ دے پیغمبر اپنے بیٹے نو سکھا رہے ہیں اے پیارے بیٹے جدو روٹی کھانی ہیں روٹی کھان لگیاں اپنا حصہ کھانے اپنا حق کھانے میں نے جڑی بات سمجھائیے تُسی وزرگوھر کارلو جڑی اولادنو چھوٹی عمر کھولو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دیا دا تووے وہڈی ہو کے او اولاد ماں پیو دا حق نہیں کھان دی جڑی اولادنو چھوٹی عمر کھولو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی تربیہ دیتی جائے وڈی ہو کے اولاد بھینا دا حصہ نہیں کھان دی وڈی ہو کے اولاد کسے اور دے آکتے حصہ نہیں کھان دی وڈی ہو کے اولاد چوریاں دے ڈکیتیاں نہیں کر دی ایسے لئے ہی میں گزارش کر رہے ہیں لوگو آج دے دور دے اندر جڑی چیز دی سب تو زیادہ ضرورت ہے او دا نام تربیہ تے